ان دنوں حریان میں پچھلے کچھ دنوں سے بی جے پی اور جے جے پی گھٹھ بندن کو لے کر کئی ترہ کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سوال زیادہ جب کھڑے ہوئے جب دلی میں چار نردلے ویدھائکوں نے حریانہ بی جے پی پربھاری ویپ لف دیو سے ملاقات کی ان ویدھائکوں میں سومیر سانگوان صاحب موجود تھے چرکی دادری سے ہیں نردلے ویدھائک سانگوان صاحب اللہ آپ لوگوں نے ایسی ملاقات کی دلی میں پربھاری ویپ لف دیو سے اس کے بعد سے ایک ترہ ترہ کی سوال کھڑے ہونے لگے کہ آخر کار بی جے پی جے پی گھٹھ بندن کا کیا بہوشہ ہوگا ایسی کیا بات آپ پربھاری سب سے کرا ہے ایسا ہے کہ جس پرکار پان سات دن سے پورے حریانہ پردیش کے اندر جو جے جے پی اور بی جے پی کے پتہ دیئے کاریوں کو برودہ بحث دو بیان آ رہے تھے اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تو اس میں آ کے اندر گھیکہ کام کیا ایک ماہول بڑھ گیا بھی کہ یہ ایسا ہے تو کنتو پرنتو جو سکسنکاز ہو جاتی ہے کہ ماہول گرم ہے وہ نردلی بلائیں تو کوئی نو کوئی دالوں میں بکڑا ہے تو اس لیے اس کا سو بھائیو سماج کے اندر ایک میسے جانا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ گھٹھ بندن توڑ دیا جائے جوڑ دیا جائے ہم نے سب ہی ویدھائیکوں نے پندرہ پندرہ منٹ ون ٹو ون ملاقات کی ہے آپ بھی پندرہ بیش منٹ ون ٹو ون ملے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا سوزاو بیپ لفدیو کو دیا گیا گیا گھٹھ بندن کو لے کر سرکار کو لے کر میں نے تو اپنی طرف سے سوزاو دیا کہ سرکار کو تورت پرباو سے اس گھٹھ بندن سے باہر ہونا چاہیے جے جی پی کو لگ کرنا چاہیے اس کا ان کی خلافت کا کھامیازہ پارٹی یا سرکار کو نہیں بھگتنا چاہیے جی جی پی کی ایسی کیا خلافت ہے جس کا کھامیازہ بی جی پی کو بھگتنا پڑ سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ لوگوں نے بی جی پی کھلاپ ان کو بوٹ دیا تھا انہیں کے بوٹ سے ملے بنے تھے اور پھر سرکار کا سمتھن کرنے کے بعد ان سے لوگوں میں ناراضی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا اور ارینہ کا آدمی دوکھے کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے انہوں نے جو ہے وہ خلافت ہے اگر گٹھ بندن توڑ لیا جاتا ہے اگر میں اس لیے لگا رہا ہوں کیوں کوئی بہششے کی بات ہے تب جو بی جی پی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہے بی جی پی کو اس کا فائدہ ہوگا گٹھ بندن توڑنے کا میں یہ کہتا ہوں گٹھ بندن آج ٹوڑ جا تو آج یہ پچیس پرسنٹ لوگ ساتھ زودیں گے بی جی پی اس کا فائدہ ملے گا گار گارٹی کے ساتھ جب آپ نے اتنی بڑی صلاح پربھاری صاحب کو دیتی تو پربھاری صاحب کا کیا ریکشن تھا پربھاری صاحب کیا بولے وہ تو پربھاری جی نے دیکھنا ہے سنگٹر نے دیکھنا ہے سرکار نے دیکھنا ہے وہ کیا آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں ہوتون پیٹھے پیٹھے کرتا ہے ہم اپنی صلاح دے سکتے ہیں انہوں نے ہمارے کو بلائے صاحب صاحب دیکھے جب گٹھ بندن ہوا تھا آپ لوگ تو تب بھی نہیں چاہتے تھے گٹھ بندن ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گٹھ بندن رہے گا تھا آپ لوگوں کا دعو نہیں لگنا منطری میں اگر گٹھ بندن ٹوٹے گا تب آپ لوگوں کا نیردلیوں کو دعو لگے گا تو آپ لوگ منطری بننے کے لئے تو یہ جو سرکار چل رہی ہے یہ ساڑھے تین سال سے سرکار چل رہی ہے اب تک منطری نہیں بنیعا نہیں بنائے تو اس کا آپ نے یہ آڈیا لگا لیا کہ یہ منتری ملنے کے لیے یہ نہیں ہے یہ سمیہ کی ضرورت ہے سرکار اور سنکھن کا نقصان ہے تو باستکتہ بتانا ہمارا درم ہے کرتے ہوئے کوئی سرکار نے دیکھنا ہے یہ تو آپ کی رائے ہیں کانڈا صاحب بھی کہہ رہے کہ گھڑپنن ٹوٹنا چاہی گولن صاحب گوندر صاحب راہ کے دولتا باد راوت صاحب رنجی چوٹالا باقی ان کا کیا ماننا ہے جتنے جاتر جو نردلی بدائی کا سارے بیجے پی کائیڈر کے ہی ہیں ان کے وہیں بچات آ رہا ہے کوئی الگ الگ تو نہیں سکتی تو اس باقی بدائیوں کے بھی دلی اچھا کی گھڑپن رہنے چاہیے ایسا ہے میں ایک بات ہی کہہ سکتا ہوں میرے آگئے شو اب تک نہیں کریا کہ ہم کوئی سوارتھے کان سرکار کا سمتھن کر رہے ہیں کو منتری پدھ کے لئے کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک ہی دے تھا کہ بگر کسی لاگ لے پیٹھ کے سروع سے لے کے اب تک بھی وہیں تارگیٹ پہ ہے کہ ہم نے تو اپنے علاقے کا وکاہ چاہیے جنتا کی شیوت چاہیے اس کے لئے سرکار اپنی طرف سے پورے پریاس کر رہے ہیں اگر دٹھمندن ٹوٹتا ہے تو سومیر سانگوان بی جے پی کے ساتھ کسی شرط کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پہلے کی طرح جوڑے رہیں گے میری کوئی کنڈیشن نہیں ہے میں بگر لاگ لے پیٹھ کے بگر سوارت کے مانی منولا جی کا سمطن کر رہا ہوں اور انہیں میری دادری جنتا کو بہت کچھ دے دیا اگر کچھ دیں گے تو سوا کے تو سوا کے تو سوا کے بھائی دے تو لینے منہ کون کرتا ہے سانگوان صاحب تھے سانگوان صاحب نے صاف طور پر کہہ دیا کہ جے جے پی گٹھوندن کا بی جے پی کو کسی طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سانگوان صاحب نے صاف کر دیا ہے کہ بی جے پی اور جے جے پی کا ایلائنس ٹوٹنا چاہیے اور یہ اپنا جو سجاہب ہے ہریانہ بی جے پی پر بھاری کو دے آئے ہیں کیمرمن شرد کے ساتھ انیل مور خبری اوی تک چندگر